ہیلو فرنڈز پچھلے لیکچر میں ہم نے ٹو ایس کائل آرک بائی پی بی شیلی وہ پویم لگ بگ آدھی ہم پڑھ چکے تھے اور باقی جو آدھی پویم ہے اس کو آج ہم کمپلیٹ کرنے والے ہیں تو چلی فرنڈز ٹو ایس کائل آرک آگے بڑھتے ہیں آگے کے اسٹنج آج ہیں اور جو اس کا پہلا پارٹ ہے وہ آپ کو پلی لسٹ میں اوپر مل جائے گا تو چلی فرنڈز لیٹس سٹارٹ دیکھے کہا ہے شیلی کہتے ہیں کی لائک اروز ایمباورڈ ایک روز کے سمان اور فیگر سپیچ کون سے آگئی ہے فرنڈزیاں سبلی ایک روز کے سمان ایک گلاب کے سمان ایمباورڈ ایمباورڈ کا مطلب ہوتا دھکا ہوا ایک گلاب کے سمان دھکا ہوا اپنی خود کی جو ہری پتیوں میں کیا کی سکائل آرک کی جو تلنا ہے یہاں پویٹ ایک روج سے کرتے ہیں گلاب سے کرتے ہیں جو اپنے سوئم کے پتوں سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے اور آگے کہتے ہیں کی بائی وام ونڈ ڈی فلاورڈ اور جو بائی وام ونڈز ہے یعنی جو گرم ہوا کے جھوکے ہیں وہ اس کو ڈی فلاور کر دیتے ہیں یعنی اس کی جو ڈھکا ہوا ہے پتیوں سے وہ اس کو باہر کر دیتے ہیں clear اور till the scent it gives اور اس کے بعد ایک پرفیوم ایک scent کی جو خوشبو ہے ایک جو مند مند خوشبو ہے وہ آتی ہے اور make faints with too much sweet اور مرچت کر دیتی ہے کس سے پرفیوم کی جو مٹھاس ہے اسے مرچت کر دیتی ہے scent سے مرچت کر دیتی ہے دوج heavy winged thieves اور heavy winged thieves کہاں سے آتی ہے heavy winged thieves یعنی یہاں دیکھیں heavy winged thieves جو thieves کس کو کہا ہے heavy winged thieves جو گرم ہوا ہے اس کو پویٹ نے کیا کہا ہے heavy winged thieves کلے فرنس جو heavy winged thieves کیا کرتی ہے اس کو جو ڈھکا ہوا ہے گلاب اس کو ڈی فلاور کر دیتی ہے اور ایک مند جو خوشبو ہے گلاب کی وہ واتا وڑ میں بکھیر دیتی ہے تاکہ وہ مدھوش کرنے والی خوشبو بن جاتی ہے کلیر ہو ایسٹین جا چلی فرنس آگے پڑھتے ہیں sound of ورنل شاورز اور ورنل کا مطلب ہوتا ہے بشنت جو بسنت ریتو ہوتی ہے spring season اس کو کہتے ہیں ورنل کلیر فرنس تو جو بسنت شاور ہے بسنت ریتو کی جو شاور ہے یعنی بسنت ریتو میں جو بارش ہوتی ہے بسنت ریتو کی بارش on the twinkling grass twinkling grass twinkling means چمکتی ہوئی اور grass چمکتی ہوئی گھاس پر یعنی دیکھیں جب بارش ہوتی ہے تو جو گھاس ہوتی ہے وہ بھی twinkle کرنے لگتی ہے وہ بھی چمکنے لگتی ہے جب ہلکی بارش اس پر گرتی ہے rain awakened flowers اور بارش سے جگائے جانے والے فول یعنی وہ فول جو بارش سے جگا دیے جاتے ہیں جو بارش کے دوارہ جو فول لائے جاتے ہیں all that ever was joyous and clear and fresh اور یہ جو کچھ بھی تھا وہ سب کیا تھا joyous تھا clear تھا and fresh تھا لیکن جو تمہارا music ہے لیکن تمہارا جو سنگیت ہے تمہارا جو گیت ہے ڈت سرپاس وہ اس سے بھی ادھیک سریست ہے کیا کہہ رہے ہیں آتھر کہ جو ورنل شاور ایک برسات جو سوری ایک جو بسند ریتو کی بارش ہوتی ہے شاورز جب گھاس پر گرتی ہے تو گھاس چمکنے لگتی ہے اور جو بارش ہے وہ فول فولوں کو جگہ دیتی ہے بارش کے دوارہ جو فول لائے جاتے ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں joyous ہوتے ہیں clear ہوتے ہیں اور fresh ہوتے ہیں آرند میں ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں جیونت ہوتے ہیں لیکن جو تمہارا گیت ہے وہ ان سب سے سریست ہوتا ہے clear our friends سنجا چلی آگے بڑھتے ہیں teach us sprite or bird ہمیں سکھاؤ sprite or bird sprite کہتے ہیں کسی elf کو کسی پری کو کہ تم پری ہو یا کوئی پکشی ہو جو بھی ہو لیکن مجھے نہیں پتا تم کون ہو لیکن مجھے سکھاؤ ہمیں سکھاؤ کیا سکھاؤ what sweet thoughts are thine کہ تمہاری جو sweet thoughts ہیں یہ کہاں سے تم لائی ہو کہاں سے تمہارے sweet وچار ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں i have never heard میں نے کبھی بھی نہیں سنا کبھی بھی اتنی مدھور آواز میں نے نہیں سنی praise of love اور wine جو کسی وائن کی یا پریم کی پرسنسہ میں کہے گئے ہوں میں نے کبھی اتنی پیاری مدھور آواز میں نے کبھی نہیں سنی even نہ پریم کی پرسنسہ میں نہ وائن کی پرسنسہ میں میں نے کبھی اتنی مدھور آواز نہیں سنی مجھے نہیں پتا تم کون ہو تم پری ہو یا کوئی پکشی ہو لیکن ہمیں سکھا تو ہمیں سکشت کرو ہمیں سکھاؤ clear friends that painted forth a flood of raptures or divine اور جو کیا کرتا ہے جس میں painted forth a flood of raptures flood of raptures raptures کہتے friends اتصاہ کو اور جس میں پروائیت ہوتا ہے ایک اتصاہ اور جو کیسا ہے جو دیویہ ہے جو دیو دیو تلیہ ہے clear کہ جو تمہارا گیت ہے اس میں اتصاہ ہے وہ اتصاہ ہے اتصاہ ایک flood کے روپ میں پروائیت ہوتا ہے جو تمہارا گیت ہے clear friends چلیے friends دیکھیں آگے کہتے ہیں کہ chorus hymn hymn nial اور triumphal chant شادی کے سمیں جو گائے جانے والے گیت ہوتے ہیں جو سمہوں میں کہا جاتے ہیں کہ شادی کے سمیں گیت جو گائے جاتے ہیں شادی کے سمیں گائے جانے والے گیت ہو اور triumphal chant یا وجہ گیت ہو وجہ کا جسل منانے کے لیے گائے جانے والے گیت ہو matched with dine would be all but an empty wall کہ اگر ان کو تمہارے گیت کے ساتھ میچ کیا جائے اگر تمہارے گیت کے ساتھ ان کی تلنا کی جائے تو وہ کیا ہے وہ cable empty want ہے want کہتے ہیں friends ding جس کو کہتے ہیں shaky clear friends تو وہ کیا ہے اگر جو سادی کے سمیں گائے جانے والے گیت ہیں یا کوئی وجہ کے جسم منائے جانے والے گیت ہیں وہ سب اگر تمہارے گیت سے compare کیا جاتے ہیں تو سب وہ کیا ہے وہ ایک shaky ہے اور وہ ایک ایسی وستو ہے جس کے اندر ہم کچھ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ ایک انکہی اچھا کا سنکیت دیتے ہیں کلیفرٹس کہ یہاں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پکشیوں کے گیت ہیں اگر ان کو ناپا جائے ان کو دیکھا جائے تو جو شادی کے بھجن ہیں یا جیت کا جسن منانے والے گیت ہیں وہ کچھ اور نہیں بلکہ کھوکلا دعویٰ کرتے ہیں اور کچھ اور ادھک کے لیے ایک انکہی اچھا کا سنکیت دیتے ہیں کیسی اچھا ہے ایک انکہی کہیں نہ کہیں ایک دوی ہوئی اچھا ان کے اندر محسوس ہوتی ہے what objects are the fountains of the happy strain what objects کی کون سی object ہے کون سے پریرنا شروع ہے fountains of the happy strain happy strain یہاں تناب کے لیے کہتے ہیں لیکن یہاں جو strain کیا ہے وہ کیا ہے گانے کے لیے سانگ کے لیے اسکائلارک کی جو سانگ ہے جو happy strain ہے ان کا جو fountain ہے ان کا جو پرواہ ہے وہ کہاں سے ہے کس جگہ سے وہ پرواہیت ہو رہے ہیں ان کا پریرنا سروت کیا ہے سپیکر اسکائلارک سے فیلڈز ہیں کون سی ویبز ہیں یا کون سی ماؤنٹین ہیں what shapes of sky اور plane کی وہ sky یا plane کی کون سی shapes ہیں کون سی سن رشنائے ہیں جن سے پریریت ہو کے تم یہ گیت گاتے ہو what love of thine on kind یہ تمہارا پیار کس پرکار کا ہے مجھے بتاؤ یہ تمہارے جیسے ہی کسی دوسرا جو sky lark ہے اس سے پریم کا سروت ہے کہ اس سے یہ گیت ابجے ہے اور what ignorance of pain یا کسی پیڑا کے یہ گیت ہے مجھے بتاؤ تمہارے جو ہرسیت دھونیا ہے اس کا کون سا سروت ہے وہ کھلی بھومی ہے پانی کے نکائے ہیں پروت سرنک لائے ہیں یا پلین ہیں یا اور کچھ چیزیں ہیں جو بھی ہیں مجھے بتاؤ یا کسی تم اپنے ہی جیسی انیے اس کا علاق سے پریم کرتے ہو اس کا علاق کا پریم ہے یا کوئی انجانہ پریم ہے مجھے اس بات کو بتاؤ کلیر رویس چنجا چلی لویس بات نین نیو لویس سیٹ سیٹ آئیٹی کی تمہاری جو اسپسٹ خوشی ہے یعنی سکائل آرک کے گیت میں جو اسپسٹ تیور خوشی کے قارن وقتہ کلپنا نہیں کر سکتا لینگر کین نوٹ بی شیڈو آف اینوائنس اب دیکھیں لینگر کہتے فرن شیتیلتا کو یعنی یہاں وہ کہنا چاہ رہے ہیں درد کو لینگر کین نوٹ بی کہ تمہارے ان گیتوں میں لینگر کین نوٹ بی درد نہیں ہو سکتا شیڈو آف اینوائنس ان میں ایک جلن کے نشان کہیں دکھائی دیتے ہیں اور وہ جلن کے نشان جو مانم جاتی میں دکھائی دیتے ہیں وہ یہاں نہیں دکھائی دیتے وہ تمہارے گیتوں میں نہیں دکھائی دیتے کہ تم تو پریم کرتے ہو لیکن اس پریم کی جو پرچورتا ہے پریم کا جو پرچوری ہے اس دکھ کے پرچوری کو تم نہیں جانتے یعنی تم پریم کر سکتے ہو لیکن اس پریم میں جو دکھ چھپا ہوا ہے یعنی یہاں سپیکر کہہ رہا ہے انسکرس نکالتا ہے کہ اس کا علاق پریم تو کرتا ہے لیکن کبھی بھی اس پریم میں اس اداسی کا روح نہیں کر سکتا جو تیلک پیار لا سکتا ہے کیلئے فرنس ویکنگ اور ازلیپ داو ڈیت مست ڈیم کی بیکنگ اور ازلیپ کی جاگے ہو یا سوئے ہو کلیر داو ڈیت مست ڈیم ڈیم کہتے ہیں انڈرسٹین سمجھ لینا کہ تم مرتیو کو سمجھ لو کہ وہ جو وستوئے ہیں وہ سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتے یعنی وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس کائل چاہے سچیت ہو یا نہ ہو ویکنگ اور ازلیپ کی وہ چاہے جاگہ ہو یا سویا ہو وہ مرتیو کے جو معاملے ہیں ان میں اور ادھئی گہرائی سے اس کو ویچار کرنا چاہیے انترسٹی سے ویچار کرنا چاہیے جو جو منوشے جاتی ہے جو کلب نہ بھی نہیں کر سکتی اور آگے کہتے ہیں اور ہم نہیں جان سکتے کہ جو تمہارے نوٹ سے تمہارا جو سنگیت ہے وہ کس پرکار سے سندر تھا اور اس پسٹتہ کے ساتھ تمہارا سنگیت ہے وہ بہت ہے چلیے فرنڈس اور بڑی فیمس لائن اس پویم کیا گئی ہے ہم آگے اور پیچھے دیکھتے ہیں یعنی ہم ورطمان میں دیکھتے ہیں بھوششے میں دیکھتے ہم عطیت مانم جاتی عطیت میں دیکھتی ہے بھوششے کی اور دیکھتی ہے اور ہم اس کی اچھا کرتے اس کے لئے تڑپتے ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے کبھی بھی دیکھیں کتنا ایک لائن میں کتنا ایک سچائی آتھر نے کہہ دی ہے اور ہم سب کیول اسی چیز کو وقت کرتے ہیں اسی چیز کی اچھا ہوتی جو ہمارے پاس نہیں ہے اور جو ہے اس کو ہم یہ کبھی نہیں سوچتے اسور کو یہ کیا دیا ہے تو کہتے ہیں پوئٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں یتھارت میں دیکھتے ہیں بھوشہ میں دیکھتے ہیں اور جو کچھ ہمارے پاس نہیں ہے اس کے لئے ترستے ہیں اور ہماری جو سب سے واسطوک جو ہسی ہے ہماری جو ہسی ہے مانو جاتی کی ہسی ہے وہ وہ ہسی ہوتی ہے جس میں درد ہوتا ہے یعنی جو مانو ہسی ہے واسطوک ہماری جو ہسی ہے اس میں کچھ حد تک پیڑا ہوتی ہے اور ہمارے جو سب سے مدھر گیت ہوتے ہیں وہ بھی وہ ہوتے ہیں جن میں ہم دکھ کا ورلن کرتے ہیں یعنی جب بھی ہم کوئی مدھر گیت سنتے ہیں جب بھی آپ کوئی مدھر گیت سنتے ہیں تو دیفنی وہ گیت ہمیں سب سے پیارا لگتا ہے جس میں درد بیان کیا جاتا ہے جس میں دکھ وقت کیا جاتا ہے تو بہت پیارا اسٹینجہ ہے سب سے پیارا اسٹینجہ سب سے important اسٹینجہ جو اکثر پوچھی جاتی ہے لائن چاہے وہ فلپ کے لئے آ جائے یا آپ سے پوچھ لی جائے کہ یہ لائن کون سی کوئیم کی ہے کہتے ہیں یت کیا ہوتا کیا ہوا if we could سکار کہ یدی ہم ignore کر سکے یعنی جو مہنب جاتی ہے we could سکار و سکار کر سکے ignore کر سکے hate pride اور fear کو if we were things born not to sad it year کہ یدی ہم ایسے پیدا ہوتے کہ ہم ایک بھی آنسو نہ بہاتے کہہ رہے ہیں کہ یدی ہم ان چیزوں کے بینا پیدا ہوتے if we could scorn hate pride fear if we could born not to sad tear کہ رہے ہیں کہ یدی ہم ان چیزوں کے بینا پیدا ہوتے کس کے hate pride fear کے ایکچول میں یہ جو چیزیں ہیں فرنس یہ جو feelings ہیں hate pride اور fear یہ مانب جاتی کی نیچرل ہوتی ہے یدی ہم ان چیزوں کے بینا پیدا ہوتے اور ہم ایک بھی آسو نہ بہاتے تو i know note how میں نہیں جانتا کیسے we should come near کہ ہم کس پرکار سے تمہارے اس طرح تک پہنچ جاتے کہ جو آنند تمہارے پاس ہے اس تک ہم پہنچ جاتے یعنی باسطم میں جو ہم مانب جاتی ہیں ہم تو گھرنا گھمنٹ اور بھے میں بھے میں لپت رہتے ہیں اور جو تمہارا آنند ہے اس کے اس طرح تک ہم کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی ہم انمال بھی نہیں لگا پاتے تمہارے آنند کے اس طرح چلیر وائس ٹنجا چلی فرنس بیٹر دین آل میزرز بیٹر دین آل میزرز کی جتنے بھی میزرز ہیں جتنے بھی میزرمنٹ ہیں ان سب میں سب سے اچھا اور کیسی ساؤن ایک پریا دھنی کیسی بیٹر دین آل ٹریجرز اور جتنے بھی ٹریجرز ہیں جتنے بھی کھجانے ہیں کہاں پر جو پستکوں میں پائے جاتے ہیں جتنے بھی میزرمنٹ ہیں بیٹر دین آل میزرز ڈیلائٹ فل ساؤن اور جو ہمیں اچھے پرتیت ہوتے ہیں جتنی بھی میزرمنٹ جتنی بھی سریشت پرتیت ہوتی ہے ان سب سے تم سریشت ہو ان سب سے تم اوپر ہو اور جو بھی کھجانے پستکوں میں پائے جاتے ہیں تم ان سب سے اوپر ہو ان سب سے بیٹر ہو اور جو تمہارا کوشل ہے وہ کیا ہے کویوں کے لیے تمہاری جو دھونی ہے کسی بھی سندر دھونی یا کسی بھی قیمتی جانکاری کی لے سے عدیق ہے اور جو اس کار نر ہے ایکچول میں جو گراؤن ہے یہ کہنا چاہرے دیکھیں دا اس کار نر جو جمین پر رہنے والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں تم سے سکون کرتے ہیں تم سے وہ نفرت کرتے ہیں سب جمین پر رہنے والے لوگ تم سے جلتے ہیں اور جو تمہاری سکل ہے وہ پویٹس سے بھی بڑھ کر ہے کلیر و فرنس teach می half the glightness اور آگے کہتے ہیں کہ مجھے سکھا دو مجھے آدھی جتنی تمہارے اندر خوشی ہے یعنی اب یہاں سپیکر یعنی آرثر یہاں سکائل آرک سے ایک ونتی کر رہے ہیں کہ مجھے سکھا دو مجھے دے دو half the glight جتنی خوشی تمہارے اندر ہے جتنی خوش تم ہو اس سے ہاں اتنی میری یہ خوشی ہے اس خوشی کا مجھے آدھ بھاگ ہی دے دو اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ایک پاگلپن کس کا پاگلپن ایک ہارمونی کا پاگلپن یعنی گیتوں کا پاگلپن تو میرے جو لپس ہیں ان سے بہے گا اور یدی وہ آدھی خوشی آدھی خوشی میرے پاس آ جاتی ہے آدھا گیان اگر تمہارا میرے پاس آ جاتا ہے تو جو سنسار ہے مانم جاتی ہے وہ میرے چندوں کو ایسے سنے گی جیسے میں اب تمہیں سن رہا ہوں یعنی جیسے میں تمہیں سن رہا ہوں ویسے یعنی تم نے اپنا آدھا گیان بھی مجھے لے دیا آدھی مدھورتہ مجھے لے دی تو مانم جاتی مجھے ایسے سنے گی جیسے میں تمہارے گیتوں کو سن رہا ہوں تو فرنس آئی ٹھنک پویم بڑیہ سے سمجھ بھی آئی ہوگی اور آئی کی نہیں آئی کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور چلیے ملتے ہیں نیک لیکچر میں اور ہاں پہلی بار چینل پر آئے ہیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور فرنس کو شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ سبی کو کوئی میٹیریل ویڈاؤ کوسٹ مل سکے تو چلیے فرنس ملتے ہیں نیک لیکچر میں ملتے ہیں ملتے ہیں